جی تو فرینڈز اسلام علیکم گوڈ مورننگ میں نے بریک فاسٹ شکر الحمدلیلہ کر لیا ہے اور پاس میں عبد الرحمن جو ہے اسے پڑھا رہی ہوں یہ دیکھیں جی عبد الرحمن جو ہے اچھا بچہ بن کے نا اونٹو کی ریڈنگ کر رہا ہے اب اس نے پڑھنا سٹارٹ کی ہے اسی لئے اسے ذرا اونٹو کی ریڈنگ نا ذرا پرابلم ہوتی ہے اور ادھر آیان اور طیب جو ہے دونوں آئی موبائل کے ساتھ لگے ہوئے میں آپ کو ٹائم دکھاتے ہوں جی تو ٹائم جو ہے بارہ بجنے والے ہیں اور میں عبد الرحمن کو پڑھا رہی ہوں جی تو عبد الرحمن کو پڑھا رہی ہوں دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے پڑھا رہا ہے اس کو پڑھانے کے بعد پھر میں گھر کے کاموں میں لگ جاؤں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خود پا خود پڑھنے لگیا بہت اچھا بچہ ہے عبد الرحمن ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اپنی سٹڈی میں سیریس ہو کے پڑھتا ہے چلیں جی میں اسے جلدی سے پڑھا دوں پھر میں نے بھی کھانا ہوا رہا کی طرف ابھی ہو جانا ہے کچن میں بٹن دھونے والے ہیں اسی طرح بہت زیادہ بھی کچن کے کام پڑھے ہوئے ہیں چلیں جی میں جلدی سے فارغ ہو جانا ہوں آگئے اب تیب صاحب ماشاءاللہ سے یہ تیب ایزا کیوٹ بیبی تیب ایزا بیوٹیفل بیبی ماشاءاللہ جی تیب کی طرف دیکھ دیکھ کرتا ہوں میں ماشاءاللہ کرتا ہوں آگیا ہے ماشاءاللہ سے میرے پاس اور پاپا کی شو پہ گئے ٹیسٹی ٹیسٹی سے اپنے لئے چیزیں لیا ہے یہ دیکھیں جی یہ لکھ رہا ہے ہل چل پھر اس کے بعد لائے شزان پوٹل واؤ تیب اسلام علیکم بولو واؤ علیکم السلام تیب بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ سے ٹویشن سے پڑھ کر آیا ہے پاپا کی شو پہ گیا ہے ماشاءاللہ سے اور ریگولر ماشاءاللہ سے جاتا رہتا ہے ایسے ہی کرتا ہے اس کی روٹین ہے پاپا کی شو پہ جاتا ہے پھر میٹھی میٹھی سی ٹیسٹی ٹیسٹی سی چیزیں لے کے آ جاتا ہے چلیں جی تیب صاحب جو ہے چیزیں کھانے لگے ہیں اور مجھے بھی کہہ رہے ہیں ماما کھائیں بٹ میں کچن میں جاتی ہوں گھر کے کاموں کی طرف ہوتی ہوں اپنی روٹین کی طرف آتی ہوں آج میرے ہسپرن نے ماشاءاللہ سے اپنے دوست کی طرف کھانا بھیجنا ہے تو اسی لئے میں کھانا بناتی ہوں یہ لیجے جی تیب دیکھیں پورا پیکٹ پکڑا اور موہ میں ڈک 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 گول سے پیکٹ کی ایکچولی شیپ ہے جسے موہ میں آجاتا اور یہ پھل اسے موہ بڑھ لیا تیب ادھر دیکھو دیکھو نا تیب کو شرم آرہی ہے یہ تیب نے حلچل جو ہے پورے موہ میں ڈک ڈک کر لیا چلیں جی اب میں تیب کی اولی شیزان کی بوتل کا ایک گھونٹ پی لیتی ہوں یہ ایک گھونٹ پی ہوں اور پھر میں کچن میں چلتی ہوں جی تو میں نے پی لیا ایک گھونٹ اس کا بہت زیادہ ٹیسٹی اور تھنڈی تھنڈی بوتل تھی مزہ آ گیا فریش ہو گئی ہوں میں پی کر تھوڑی سی بس پی ہے اس کا ایک چھوٹا سا گھونٹ بھی پی ہے نا آدھی بوتل رہ جاتی ہے پتہ نہیں اس بوتل میں کیا کمال ہے اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے تیب کے ماتھے پر کچھ لگا ہوا ہے چلیں جی میں اب جلدی سے کچن میں جاتی ہوں میں کچن میں آ گئی اور یہ پیاز ابھی کٹ رہی تھی یہ دیکھے تھی ابھی دو پیاز کٹنے والے پڑے ہیں اور اس میں میں چھل کے بغیرہ رکھ رہی ہوں یہ ادرا کا ٹکڑا ہے اور اسے بھی ابھی چھل دیتی ہوں ساتھ میں میں نے دہی مقوائی ابھی ساری چیزیں مقوائییں کھانا آدھ بنانا ہے اور میرے ہسپن جو ہے ان کی جو فرینڈ ہیں ان کی چیملی آئی گھر پہ نہیں ہے جس کی وجہ سے نا کیا فرینڈ سیف گھر پہ ہے تو میرے ہسپنڈ نے مجھے کہا کہ نا تم نہ کھانا بنا دو پھر پیک کر کے نا وہ اپنے فرینڈ کو دے آئیں گے چلیں جی ادرک لیسن اور سب سمسٹ میں نے کہتی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں ہو گئی اور یہ ابھی گلاس جو ہیں کل میں نے جوز پنایا تھا مانگو کا گلاس نکالے تھے انہیں شوکس میں رکھنا ہے اگر نہیں رکھیں گے تو آپ کو پتا ہے بچوں والا میرا ماشاءاللہ سے گھر ہے بچے گلاس وغیرہ توڑ دیتے ہیں کام ساسک کرتی ہوں اور ادھر چکن کی طرف پر چلتی ہوں یہ چکن جو ہے میں نے سنک میں رکھ دیا ہے چکن جو ہے اسے میں نے واش تو کر دیا ہے کمرے میں بیٹ ٹڈ ہے اس کے چھچڑے وغیرہ اتار دیا ہے جو بھی چربی وغیرہ تو کمرے میں بیٹ ٹڈ ہے اسے پانی میں پھائیں ایک بڑھ نیت ٹڈ ہے اسے میں واش کر دوں گی اور پاتکل گرمی اتنی ہے کہ کوئی حد ہی نہیں گرمی کی وجہ سے زیادہ دیرنا کچھن میں کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا اور ماشاءاللہ سے بچے جائے ہیں وہ روم میں بیٹھے ہیں میں نے کہا میں جلدی سے کوکنگ کر دوں اور جلدی سے میں کھانا بناتی ہوں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں اور کڑا ہی گوشت انشاءاللہ سے ماؤں گی ہاں چکن کورما ٹائپ بناوں گی بہت ہی زیادہ انشاءاللہ سے کوشش کروں گی اچھا بنے ظاہری بات ہے میرے ہسپنٹ کے فرینڈ نے کھانا ہے تو اچھی ریسپی بناؤں گی تاکہ وہ بھی انسپائر ہوں میرے ہسپنٹ کی ذرا تعریف کریں پوش ہو میرے ہسپنٹ سے چلنج میں جلدی سے اپنی ساری چیزوں کو پہلے ریڈی کر دوں پھر اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کہ کھانا جو میں نے کس طرح سے ٹیسٹی سا ریڈی کیا ہے ماشاءاللہ سے میں نے ساری چیزیں چھیل لیا اوکے کر لیا اب میں جلدی سے کھانا بنانے کی طرف آتی ہوں اور سب سے پہلے میں نے لیا چکن چکن آئی تھی میرا دو کلو ہے یعنی کافی زیادہ چکن ہے ماشاءاللہ سے کیونکہ ہم نے بھیجنا ہے اس لئے میں نے زیادہ بنا ہے چلے جی سب سے پہلے میں چکن کو نہیں اس کڑاہی آج میں نے رکھیا کیونکہ کڑاہی کوشک نہ رہی اس لئے کڑاہی کے اندر سارا چکن میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے ڈال دیا اب اس کے بعد میں نے ڈالنا ہے ادرک لہسن اور سب سمرچ لہسن میں نے پورا لیا ہے ایک انچ کا ادرکا ٹکڑا لیا ہے چار پانچ میں نے سب سمرچ لیا ہے ان ساری چیزوں کو میں نے چوب کر دیا ہے ماشادہ سے میں نے چوپ کر دیا ہے دیکھیں اس طرح سے اور اربیہ پیاز میں نے دیکھیں اس کے بعد جوbinا ذکمیں ہیں پراہ پیاز میں آزائیں زیادہ دیا ہے اس میں یہ ٹکڑاہی پیاز میں سارے آگیں اور میں نے دائموںДаß Ranch پیاز میں اس لئے پیسے موچائیں پیاز میںkekou سر چھے موچائیں ساتھ کڑاہی میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ساری چیزیں تقریباً ڈال گئی اب میں اس میں اوائل ڈالوں گی میں نے کڑاہی کو نچولے پر رکھ دیا اور ساتھ میں اس میں اوائل ڈالنا شروع کر دیا یہ اوائل میرا چمچ والا ہے اسی لئے میں نے ٹیبل سپون جو ہے تقریباً دس پندران ڈال دیا مطلب ہم نے پونا کپ ایک کپ ہم نے اوائل کر دیا اب میں اسے تیز آگ پر جلدی سے اس طرح سے بھوننا شروع کروں گی یہ کڑاہی اکھتا سلکی چلے جی جلدی سے میں بھون لیتا ہوں اس طرح سے نیچے تک ہلا ہلا بھون لیتا ہلا تو یہ جو ہے ہم نے تیز آگ پر فرائی کرنی اور یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے ہم نے ابھی پانچ منٹ تقریباً اور پانچ منٹ میں آپ کو بتاؤ گی کتا تقریباً ٹائم لٹا ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں جی آج میری بیٹی ہے اس کے ساتھ ختیجہ لگی ہوئی یا ختیجہ ساتھ کرنی ہے ختیجہ اور ماشااللہ سے میری بیٹی کی بہت اچھی آپس میں دوستی ہے میں آپ کو ختیجہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ختیجہ کتنے اچھے طریقے سے روٹ ہوگی سائیڈ چینج کرتی ہے جی تو یہ دیکھیں جی ماشااللہ سے ختیجہ ایزا گود گرد ماشااللہ سے میری ہیلپ کرواریا ساتھ ساتھ کھانے میں چلے جلدی سے ہم اپنا کھانا بھوننے کی طرف تیز آگ پر میں نے اس کا پانی خشک کرنا ہے اور یہ دیکھیں جی ختیجہ روٹی سے ایک رہی ہے یہ بہت اچھی بچی ہے بچوں کو بیسے بچمن سے ہی کھانا سکھاتے ہیں ماشااللہ میری بیٹی بھی بہت زیادہ میرے گھر کے کام کرتی ہے اس کے مقابلے میں خراب روٹیاں ناتی یہ اچھی بنا رہی ہے ماشااللہ چلے جی جلدی سے میں اسے کلیئر کرو بھونو تیز آگ پر جلدی سے پھر اس کے بعد مزید اس میں مسالہ جاد ڈالیں میرا جو کھانا ہے اس نے چکنے اپنا پانی چھوڑ دیا میں اس میں مسالہ جاد ڈال دوں گی مسالہ جاد میں میں نے ڈالنی ہے تقریباً کاری مرچ کی اور دو بڑی الائچیاں ایک ٹی سپون میں نے ڈال دیا زیرے کا ڈیڑھ ٹی بل سپون میں نے ڈالنی ہے سرخ مرچ، ہاف ٹی سپون ہالتی سپون اس کے بعد ڈالنا ہے نمک تقریباً ہاف ٹی سپون میں نے تھوڑا زیادہ لیا اپنے ذائقے کے حساب سے آپ بھی سیٹ کر لیجیگا اور دو تین دارچینی کے ٹکڑے ہو رہے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم نے ایک ساتھ ڈال دینا ہے یہ دیکھیں جی میرے چکنے کتنا اچھا پانی چھوڑا ہوگا ہے اور کتنی اچھی ماشاءاللہ سے خوشبو ہوگا ہے سارے مسالے ہمیں ساتھ ہی ڈال دیئے اب پھر ہمیں کو مکس کر دیں یہ دیکھیں جی اس طرح ہمیں اس میں چمچ نیچیہ تک خلا کر مکس کرنا ہے اور اس کا پانی خوش کرنا ہے پھر اس کے بعد کچھ ہم اس کا کریں گے پہلے پانی خوش کریں اور اسے مکس کریں چلیں جی مکس کر کے میں اس کا پانی جلدی سے خوش کرتی ہوں پھر آپ کو مزید بکھاتی ہوں عبد الرحمن ماشاءاللہ سے ٹویشن سے پڑھ کر آ گیا اور ماشاءاللہ سے میرے بچے ٹویشن سے آتے ہیں راستے میں دکانے ہوتی ہیں چیزوں والی ماریک لکھا ہوا ہے پتہ نہیں کونسی لینگویج لکھی ہے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ امرانی سے کوپی کر رہا یہاں پھر لکھا ہی نہیں ہوا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اب آگیا ہے یہ دیکھیں جی پتہ نہیں یہ کیا چیزیں بہت ہی زیادہ اس میں خشبو ہے اور ساتھ ٹائگر لے آئے اور عبد الرحمن انجوائی کر رہا ہے اور مجھے بھی کہہ رہا ہے ماما کھائیں چلیں میں یہ کھول کر کھاتی ہوں جلدی سے اور ساتھ ساتھ اپنا کھانا بناوں مجھے دیر ہو رہی ہے عبد الرحمن کہہ رہا ماما میں کھول کے دیتا ہوں عبد الرحمن ویسے تم نے اسلام بولا والیکم السلام فرینڈس میں آپ کی طرف سے والیکم السلام بچوں کو کہتی ہوں میں کہتی ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ اب ہم اسلام دینی پڑے گی اور یہ دیکھیں جی وہ اس میں سے نکلا ہے گول مٹول سا کی اوٹی اوٹ سا چلیں میں کھا لیتی ہوں اور جلدی سے کھانا بناوں دیر ہو رہی ہے اس کا چکن کا پانی ہے میں نے پوش کر دیا یہ دیکھیں جی اب میں اس میں دہیں ڈال دوں جی یہ دیکھیں جی یہ جو دہیں ہے تقریباً ایک کٹولی جتنا دہیں ہے بٹ یہ بغل میں اسی لئے لگنی راج دہیں کو بھی ہمیں ساتھ ہی شامل کر دوں میں اور ابھی اور مزید چیزیں ڈال دیں ہیں اسی لئے میری ریسپی کو پورا دیکھیں گے بہت انشاءاللہ سے ٹیسٹی ریسپی بنے گی کڑاہی گوشت سے کہلے یا کورما کہلے البتہ چکن کی ریسپی بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اب ہم اس میں دہیں ڈال دیں گے اور اس طرح سے اسے ہلاکتے جائیں گے دہیں ڈال گیا اب میں اس میں چمچ ہلاکی ہوگی نیچے سے آگ کو ہمیں ہلکا کر دینا ہے اب اس سے نیچے تک ہمیں ہلانا ہے جدی سے اسے ہلاکے کھانے کو ریڈی کروں اس کا پانی بھی دہیں کا ہمیں پوش کر دینا ہے جب یہ پکنش ہو جائے گا اب کے بارت何یانا نے کہا میں ڈال دیں گے سب سمشت میں ڈالیاں اور ساب میں تقریباً اتنا سوات clubs مجھے ساتھ میں اگرکت سوٹ ان چیزوں کو میں ساتھ میں اگرکتنی ہوں اب اس میں ڈال داتی ہوں سہم کریں اس میں بہت رکھ ہوں ساتھ میں اگرکت اب اس میں ڈال دیں گے اب اس میں ڈال دیں گے لازوں گے اسے دیکھنے کے لئے میں اس پر ڈھکا جائے گا ہوں اس پر ڈھکا جائے گی تقریباً ایک سے دو نٹک میں ڈھکا جائے گی کے بعد میں اس کا ڈھکا جائے گا ہوں ماشاءاللہ میرا کھانا اکھے ہو گیا اپنے اچھی طرح سے چمچنا دوں گی میرا کھانا ماشاءاللہ سی ریٹی ہو گیا میں اسے پول پر ڈال دیکھوں میرے ہسپرند آگئے ہیں کھانا لینے کے لئے تو یہ دیکھیں میرے ہسپرند پھر شرم آ کر ادھر چلے گئے میں نے اپنے لئے کھانا لے گئے ماشاءاللہ سے کھانا لے گئے ہمارے لئے یہ کھانا بچائی سے ہمیں اپنے لئے کھانا بنایا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے جی تو میں نے اپنے لئے کھانا ڈال دیا ہم نے تھوڑا سا دنیا اپنے لئے بھی چھڑک لیا ہوں آپ کو تو پتا ہے ماشاءاللہ سے میں اپنے لئے بھی کھانا بلکل ہم نے کھانا سرف کریں اپنے لئے بھی رکھیں تو دلکھوش ہو کہ ہم نے ٹیسٹی سا کھانا میں نے اس پر دھنیا چھڑک دیا اور یہ تھوڑا سا ادھرک بھی میں نے کھٹا ہوا رکھا ہے وہ بھی اوپر ڈال دیتے ہیں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور ماشاءاللہ سے آج جو میں نے کھڑا ہی گوشت بنایا بہت زیادہ ٹیسٹی ہے کھانا ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم روم میں جا کر کھانا کھاتے ہیں میں بچوں کے ساتھ ہم سارے مل کر کھانا کھانے لگے ہیں چاول جو کل کے ہم نے بنائی تھی وہ سفید چاول کے فریج میں کھانے لگے ہیں کلی میں سے بائک گزرا اتنا شو اس مائی گوڈ اور یہ کل کے ہم نے چاول بنائی تھی سفید اور صاحب میں یہ کمچی جو میں نے بنائی تھی کورین اچار ماشاءاللہ سے ابھی بھی فریج میں بلکل فریش پڑھا ہوا تھا یہ بھی ہم کھانے کے ساتھ ہی کھانے لگے ہیں سوٹ چیزیں ساری کھانے پینے کیلئے ہوتی ہے اب ہم روم میں خانے کھانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ سے کھانا جو ہے میں روم میں لے آئی ہوں ہم سارے مل کر خانے کھانا کھاتے ہیں سفید چاول ہیں جو میں نکل بنائی تھی کمچی کورین اچار اللہ میں آپ بچوں کو بلاتے ہوں کہ کھانا کھائیں کھانا کھا رہا ہوں کھانا کیا کمال بنا یقین کریں اتنا ٹیسٹی ماشاءاللہ سے کھانا ہے اور یہ ساتھ کمچی بھی بہت ہی ٹیسٹی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کمچی کی بھی اور میرے والے طریقے سے چکن ریسپی کی بھی جلدی سے میں اب کھانا کھا کے نہ پھر مزید کوئی آپ سے اچھی اچھی گپ شپ کٹوں کھانا بس ختم کر دوں تو ماشاءاللہ سے شکر الحمدللہ کھانا پینا کھا لیا آپ سب کچھ ہو گیا اب میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ عید کی کچھ شوپنگ کی ہے شیئر کر لوں تو یہ میری حسپن جو ہے میری بیٹی کے لیے جوتی لے کر آئے ہیں عید کی یہ دیکھیں جی اس کے نیچے فارم لگا ہوا ہے اور بہت ہی زبردست ڈیزائن یا ڈیسنٹ سی بنی رہی ہے سمپلی بلکل ڈیزائن ہے اور یہ دیکھیں جی اور یہ اس کی جوتی لے کر آئے ہیں اور اس کی شرٹ یہ ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کا کارڈ لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ جو جوتی ہے اس کے ساتھ سیم میچ کر کے لائے ہیں یہ اس کے ساتھ میچ ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا جہاں رہیں خوش رہیں میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے سے میری تمام ویڈیوز فوراں آپ تک آ جائیں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیئر